موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ ماتمیٹکل انڈیکشن اینڈ بائنومیال تھیرم اور اس کا ہم لاسٹ کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں وہ ہم یہاں پر سٹیڈی کریں گے اس لیکچر میں کور کرنے ہی کوشش کریں گے تو بائنومیال تھیرم ہم نے ابھی تک پڑھا ہے بائنومیال تھیرم میں ہم نے کیا پڑھا تھا بائنومیال تھیرم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے پاس ایکسپریشن ہے سپوز 1 پلس x جو ہم نے لیا تھا یا x پلس 1 اس کے اوپر ایک پاور n تھی اور اس میں کیا دو ٹمز موجود ہیں بیچ میں پلس ہے یا منس ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے پلس بھی ہو سکتا ہے منس بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پاور میں n ہے اور n کو ہم نے دیفائن کیا تھا کہ n کیا ہے n is اعنی پوزیٹیو انٹیگرل ٹھیک ہے n کوئی بھی جو ہے پوزیٹیو انٹیگرل نمبر تھا لیکن اب ہم اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ پوزیٹیو انٹیگرل کے علاوہ اگر n جو ہے نیگٹیو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر فریکشن میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پی آور کیو کی فارم میں فریکشن میں ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر بائنومل تھرم کیا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے اس لیکچر میں ابھی دیکھنی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ when n is a negative انٹیجر یا تو وہ نیگٹیو انٹیجر ہو سکتا ہے یا پھر اور فریکشن ٹھیک ہے یا تو نیگٹیو انٹیجر ہو پاور یا پھر فریکشن ہو تو بائنومل تھرم کس میں چینج ہو جائے گا وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر لکھنے جا رہا ہوں 1 پلس x پاور n is equal ہو جائے گا 1 پلس nx پلس n into n-1 divided by 2 فیکٹوریل into x سکیر پلس n into n-1 1 into n-2 divided by 3 فیکٹوریل into x کیوب پلس سوان ٹھیک ہے یا پھر ہم میڈل ٹرم بھی ساتھ میں لگ دیتے ہیں کہ n into n-1 into n-2 and up to n-r r plus 1 پھر جو بھی اس طرح سے آگے n-c-n تک ہم جاتے تھے یہ فائنل ٹرم ہوتی تھی لیکن اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب n جو ہے power یعنی کہ negative ہو یا پھر fraction میں ہو تو ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ سامنے سیریز بن جاتی ہے ٹھیک ہے one plus n x plus n into n minus one divided by two factorial into x square and so on اس طرح ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے binomial سیریز ساتھ میں ملک بھی دیتا ہوں کہ یہ ہے binomial سیریز اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ x جو ہے اس کا موڈ یعنی کہ اس کا مگنیچوڈ جو ہے وہ less than one ہوگا ٹھیک ہے provided x موڈ is less than one تو اس ٹائب کی سیریز کو کہا جاتا ہے پھر binomial سیریز اچھا آگے ہم مزید اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے بائنومل تیورم کو پروف بھی کیا تھا ٹھیک ہے اس کا ہم یہاں پر پروف نہیں کرنے لگے کیونکہ اس بک کے سکوپ سے باہر آئے یہ اس کا پروف جو ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں پر پروف نہیں کرنے لگے تو دوسری چیز یہ تھی کہ جو ہم نے سیمبلز دیکھے تھے بائنومل تیورم میں نسی زیرو نسی وان نسی ٹو اس کیس میں جب ہماری جو ہے پاور یعنی کہ ن جو ہے وہ نیگٹیو ہو جائے گا ن جب نیگٹیو ہوگا یا فریکشن میں ہوگا تو یہ میننگلیس بن جاتا ہے یہ سارے سیمبلز جو ہیں وہ میننگلیس بن جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ن کے جگہ مائنس ہم نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے کمبینیشن میں یہاں پر تو اس لیے اس کو ہم نے یہاں سے نکالا بائنومل تیورم میں جب بائنومل سیریز میں ٹھیک ہے بائنومل سیریز میں کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے تو اچھا اس کے علاوہ ہم نے بائنومل تیورم میں اس کا ہم نے جو ہے جنرل ٹرم بھی دیکھی تھی ٹھیک ہے تو اب اس کیس میں تو آپ کے سامنے بائنومل تیورم چینج ہو چکا ہے بائنومل سیریز میں اب اس کی جنرل ٹرم کیا ہوگی یعنی کہ اگر ہم نے کوئی سپیسیفک فائنڈ کرنا ہو کوئی ٹرم فائنڈ کرنی ہو تو ہمیں جنرل ٹرم پتا ہونی چاہیے تو ہم وہ میں جنرل ٹرم آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جنرل ٹرم یہ بنتی ہے t r plus 1 is equal to n into n minus 1 into n minus 2 so on up to n minus r plus 1 divided by r factorial into x power r ٹھیک ہے تو یہ جنرل ٹرم بنتی ہے تو اس کے ساتھ ہم ایک اگزیمپل بھی کر لیتے ہیں کہ کسی یعنی کہ کوئی بھی ہمیں given expression binomial expression جس کی پاور جو ہے وہ نیگٹیو ہے یا پھر fraction میں ہے اس کے ہم نے جنرل ٹرم فائنڈ کرنی ہو کس طرح سے ہم فائنڈ کریں گے چلیں ایک ہم اگزیمپل سال کر لیتے کہ ہمارے پاس ہے one plus x power minus 3 ٹھیک ہے تو اس کی ہم نے جنرل ٹرم فائنڈ کرنی ہے جنرل ٹرم تو ابھی میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے جنرل ٹرم اسی کو use کرتے ہوئے ہم اس کو فائنڈ کریں گے ڈی آر پلس ون is equal to اب یہاں پر آپ دیکھیں n into n minus 1 ہے n اس کیس میں کیا ہے minus 3 ہے ٹھیک ہے تو minus 3 into minus 3 minus 1 minus 4 ہو جائے گا اور ساتھ میں minus 3 minus 2 minus 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور son up to کہاں تک چلے گئی ہے minus 3 minus r plus 1 minus 3 minus r plus 1 divided by r factorial اور ساتھ میں x power r multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ solve کریں گے solve کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں ہر ایک term میں یہ ایک term ہے یہ ایک term ہے یہ ایک term ہے ٹھیک ہے ہر ایک term میں negative جو ہے وہ common آ رہا ہے تو negative کو ہم common لے لیتے ہیں minus 1 اب صرف ایک minus 1 تا نہیں common آ رہا جتنی terms ہیں یعنی کہ r terms ہیں تو minus 1 کی power r ہو جائے گی اور پھر ساتھ میں multiply ہم کر دیتے ہیں جو terms ہیں جس میں سے ہم نے common لیا ہے 3 آ جائے گا 4 آ جائے گا 5 آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اس میں سے بھی ہم نے minus common لیا ہے تو یہ 3 plus r minus 1 بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سے minus ہم نے common لے لیا ہے divided by r factorial into x power r اچھا اب اس کو تھوڑا سا اور مزید ہم solve کر لیتے ہیں minus 1 کی power r اور ساتھ میں 3 ہے 4 ہے 5 ہے اور اسی طرح سے یہ series چلتی جا رہی ہے اور اس کو آپ solve کر لیں 3 minus 1 2 ہوتا ہے تو یہ r plus 2 بن جائے گا r plus 2 divided by r factorial into x power r اچھا اب دیکھیں اوپر آپ کو نظر آئے گا 3 into 4 3 4 5 6 7 8 اس طرح سے چلتی جائے ہیں تو اس میں سے 1 اور 2 جو ہے missing ہے اگر میں کہنا چاہوں گے یہ جو ہے nature numbers میں سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ 1 اور 2 missing ہے یعنی کہ 1 سے اگر ہم start کرتے ہیں 1 2 3 4 تو میں ایسا کرتا ہوں کہ 1 اور 2 اوپر multiply کر دیتا ہوں تو نیچے بھی multiply کر دیتا ہوں یعنی کہ multiplying and dividing by 1 into 2 ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا minus 1 power r 1 2 3 4 5 and so on up to r plus 2 اب اس کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا divided by r factorial اور 1 into 2 into r factorial مجھے گا اچھا تو میں نے multiply کر دیا 1 into 2 اوپر بھی numerator میں بھی اور denominator میں بھی اب اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے یہ r factorial کسی طرح سے ہم یہ cancel out کر سکیں گے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے کیونکہ ہم نے اس کو solve کرنا تو کسی طرح سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ simplify ہو جائے تو minus 1 power r تو چلیں ہم side پہ لکھتے ہیں minus 1 power r اگر میں اس کو لکھوں اس طرح سے r plus 2 ٹھیک ہے r minus 1 کیونکہ اس کی بیسلی term r minus 1 ہوگی r minus 1 into r ٹھیک ہے so on up to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ٹھیک ہے تو جا رہا رہا ہے مطلب کہ ہم اس کو یہاں سے اگر نوٹ کریں یہاں سے تو یہ کیا بنتا ہے کیا یہ r r factorial کے equal نہیں ہے بالکل یہ r factorial کے equal ہے تو ہم اس کو r factorial کے equal لکھ سکتے ہیں یہ بنجھے گا r plus 2 into r plus 1 into r میں نے r plus 2 کا factorial کیوں نہیں لکھا کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہونا تھا ہمیں ہم denominator میں آپ دیکھیں تو r factorial ہے آپ کے پاس موجود ٹھیک ہے اس کو ہم cancel out کر سکتے ہیں اگر ہم ہم اوپر r factorial بنا لیتے ہیں تو تو اوپر r factorial بن گیا نیچے 2 into r factorial اور ساتھ میں x power r ہے تو اب یہاں سے یہ r factorial جو ہے وہ cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس final جو general term آئے گی اس کی form minus 1 power r into r plus 2 into r plus 1 divided by 2 into x power r تو یہ ہے general term ہماری جو given ہے expression ٹھیک ہے اس کی یعنی کہ ہم نے find کی ہے 1 plus x power minus 3 کی general term اس کی expansion کی general term ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے کوئی بھی آپ کو expression given ہو آپ اس کی general term find out کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم binomial theorem کی کچھ جو ہے applications آپ کہہ لیں ٹھیک ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ binomial series کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے binomial series کیا ہوتا ہے جب n یعنی یعنی بائنویل theorem میں جب ہم جو expressions use کریں binomial expressions اس کی power n وہ اگر negative ہو یا fraction میں ہو تو ہمارے پاس binomial series آ جاتی ہے جو کہ اس form میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا proof ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ یہ اس book کے scope میں نہیں ہے تو اب آگے ہم مزید چلتے ہیں applications binomial theorem کی applications of binomial theorem سب سے پہلے تو میں approximations کی بات کروں گا approximation جو ہم کرتے approximation approximation یہ ہے کہ ہم جب binomial theorem کو پڑھ رہے تھے یعنی کہ اس کی expansion کو پڑھ رہے تھے یعنی کہ suppose میں کہتا ہوں 1 plus x power n ہے اور یہ پر n کی power negative ہے یا پھر fraction میں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ binomial expression کی میں بات کر وں تو یہ پر power جو ہے وہ negative ہے یا پھر fraction میں ہے اور اس کی ایم نے expansion دیکھی ہے expansion اس کی کی equal تھی 1 plus x power n is equal to n is negative ساتھ میں mention بھی کر دوں negative اور fraction اچھا 1 plus x power n جو ہے وہ کس equal پھر اس کی expansion کس کے equal تھی 1 plus n x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x plus on اس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر next take اور term بھی ساتھ میں لکھ لیتا ہوں آتا آتا جاتا ہے تو اس کی value مزید کم ہوتی آتی ہے suppose میں کہتا ہوں کہ x is equal to suppose x 0.1 ہے ٹھیک ہے یہاں اور پوٹ کرتے ہیں ہم 0.1 تو یہ کیا بنے گا 1 plus n into 0.1 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square اب 0.1 کا square آپ نکالیں تو 0.1 سے کم ہوگا یعنی کہ وہ بنے گا 0.01 ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اس کو دیکھیں یہ ہے cube تو اس کا کیا result آئے گا یعنی کہ 0.1 کا cube کیا آئے گا 0.001 ٹھیک ہے چلے میں لیکھ بھی دیتا ہوں n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into 0.001 یہاں سے آپ یہ نوٹ کر سکتے کہ values decrease ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے پہلے 0.1 سے ملٹیپلی ہو رہی ہے اس کے بعد 0.01 سے ملٹیپلی ہو رہا ہے پھر 0.001 سے اسی طرح سے یعنی کہ آگے مزید values اور مزید ڈیکریز ہوں گی تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جو initial terms ہیں یعنی کہ initial terms of binomial series جو ہیں وہ enough ہیں کافی ہیں یعنی کہ کسی چیز کی جو اپروکسی میٹ ویلی فائن کرنی ہے binomial expansion کی جو ہے اپروکسی میٹ ویلی فائن کرنے کے لیے مطلب کہ میں اگر کہ میرے پاس کیا ہے جی پہلے ویلی 3 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے 0.8 ہے پھر کیا جی 0.1 ہے پھر نیکس 0.0000000001 ٹھیک اس طرح سے یعنی کہ اگر ویلی اس طرح سے ڈکریز ہو رہی ہیں تو اگر میں کہوں کہ ان کو ایڈ کریں تو بہت مائنر سا فرق آئے گا اگر اس میں یہ پوری سیریز ہے تو نیکس ٹرم ایڈ کرنے کے بجائے میں پہلی 2 4 ٹرم کو ایڈ کر لوں ٹھیک ہے اس کے بعد کہوں کہ یہ اپروکسیمیٹ ویلی ہے کیونکہ اگلی ٹرم کو آپ ایڈ کریں تو بہت مائنر فرق پڑے گا ٹھیک ہے اس لئے ہم کہیں کہ ایڈیشل ٹرم آر انف تو فائن دی اپروکسیمیٹ ویلی آب بانیم ایکس پینشن کینکہ having انڈیش انڈیش اور یہ مائن ایڈوڈ جو ہے یہ سٹیٹمنٹ لکھ بھی دیتا ہوں ساتھ میں سم انیش ٹرم آف بینومیل سیریز آر آف 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 یا پھر فریکشنزوں جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں مطلب کہ میں نے وہی جواب ہی آپ کو سمجھایا ہے اسی کو میں نے ایک سٹیٹمنٹ میں لکھ دیا کہ پہلی ٹرمز جو ہیں سام انیشل ٹرمز وہ کافی ہیں ٹھیک ہے یہ بینویل سیریز کی جواب وہ کافی ہیں آر ان اف فر اوپر 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 ا لینا ہی کافی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لیکچر کو ہم انٹ کرتے ہیں اور نیکس لیکچر میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کو جو ہے اگزیمپل کے ساتھ سمجھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں